ہروں گا تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا دار فرمائیں کھڑے ہو کر بھٹکور تالیو سن کا اسکوار کیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا گاؤں ہے آدم چاند اے پانچ کھم بھی تو اڈے واس تے کوئی مشکل نہیں اے غریب لوگ کا نہیں پرابلم ہے یہاں فورا نہ علا کر رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اپنے تمام بھائیوں کا ساتھیوں کا مزرگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں آپ لوگوں نے ہم دیکھتے قیمتی بارک میں ٹائنل نکالا اور آج یہاں پہ آئے ہیں میں اپنے تمام ساتھی جو سٹیج پر موجود ہیں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں ناصر سنگلہ صاحب ناصر عموانہ صاحب نئی نظر صاحب عمران صاحب اور آج کے جو میز بان ہیں راجہ علی ازگر راجہ نبید صاحب ان دونوں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہیں آج میں یہاں پہ دعوت دی آج آپ سب کو میں نے جس پیار اور جس لوگوں نے میرا اسپک بال کی ہے انشاءاللہ میں آپ لوگوں سے آج بادا کرتا ہوں کہ آپ کو میرے سے بھی پیار اور محبت ہی ملے گا کبھی مایوس ہی نہیں ملے گی انشاءاللہ آج آپ لوگوں نے جو مسلمی کاف میں شمولیت کرنے کا فیصلہ کی ہے میں آپ لوگوں کو بتانا چاہوں گا کہ صرف ایک سیاسی جماعت کا حسانی آج بند رہے یہ ہر شمولیت میں ایک بات کرتا ہوں آج آپ نے جو فیصلہ کی ہے آپ چودیز حلی شہید کے گھر کا حصہ بند رہے اور انشاءاللہ اللہ آپ کو ہوئی حصہ دوں گا ہمارا ہمیشہ سے میرے دادا چویز حلی شہید اس کے بعد میرے والد صاحب چویز حجات حسین پھر میرا بڑا بھائی چویز حسین لائی تینوں نے ایک ہی مشن اپنایا تھا وہ مشن تھا چویز حلی شہید کا مشن وہ تھا امان امان کا مشن خدمت تابداری کا مشن اور اللہ کے پرزدو کرم سے وہی مشن لے کے میں بھی آگے بڑھاؤں انشاءاللہ آپ کی خدمت کرنی ہے آپ سے پیار کرنے ہیں آپ سے محبت کر کے آپ کو ہوت لے میں انشاءاللہ میں ساتھ بتاتا چلوں میرے والد صاحب ہمیشہ مجھے میرے دادا کی بات بتاتے تھے کہ ہمیشہ انہوں نے سیاست کے بارے میں ایک ہی رائے رکھی ہے انہوں نے کہا ہے کبھی بھی سیاست کو سیاست سمجھ کرنا کرو سیاست کو عبادت سمجھ کرو کبھی بھی کسی کا اپنا ووٹر نہ بنو جدر بھی جاؤ ادھر اپنا سپورٹر بنو ہر بندے سے تلق بنو انشاءاللہ اسی طرح آگے چلتے ہوئے جو چودیز ہولہ شہید کا مقام تھا ادھر تک تو میں کبھی نہیں پہنچ سکتا لیکن انشاءاللہ پوری کوشش کروں گا کہ جتنا قریب پہنچتا ہوں ادھر تک آپ سب بھائیاں بیٹھے ہیں آپ لوگ یہ بھی بات کرنا چاہتا ہوں ہے کہ یہ جو ہمارے یہاں علاقے کا ایک سسٹم پہلے چل پڑا تھا کہ جی ہمارے دھو ملنے ہیں ایک سیڑھی بنینی تھی کہ جی اس کے بغیر آپ جاؤزری برادران کے پاس آنی سکتے یہ غلط فہمی میں آج آپ سب کی دور کرنا چاہتا ہوں میرے سارے ساتھی سٹیج پہ موجود ہیں میرے ساتھ ایسی کوئی بات نہیں آپ کے لیے میرے گھر کے دروازے چوبیس گھنٹے کھولیں میرا فون چوبیس گھنٹے ہون ہے جدر آپ کو میری ضرورت پڑی انشاءاللہ میں حاضر ہوں یہاں پہ جو سیاست ہے پورے باقی ذلے سے تھوڑی بھی فرق ہے این اے کتر کی سیاست یہاں پہ پچھلے دس پندرہ ساتھ سے عوام کو دبایا جاتا ہے عوام سے ظلم زیادیاں ہوتی ہیں قبضے ہوتے ہیں یہ گن کلچر یہاں پہ بہت زیادہ مشہور ہے تو میں آپ لوگوں بتانا چاہوں گا بلکہ آپ لوگ میرے سے بہتر جانتے ہیں اس بات کو کہ آپ کوئی بندہ بھی بدماشی کو نہیں مانتا نہ ہی کوئی بندہ گن کو مانتا ہے نہ کوئی کلیشن کنپوں کے زور پر ووٹ دیتے ہیں لوگ ووٹ دیتے ہیں عزت سے کسی کو عزت دو گے تو آپ کو عزت دے گا زمانہ بدل جگہ ہے اور جو لوگوں اس بات کو نہیں سمجھتے ہمارے جو سیاسی مخالفینوں نے آج بھی یہ یہ چلٹہ آفتا چاہتا ہے وہ اس بات کو اگر یہ نہیں سمجھیں گے آج دوزار بیس ہے انیس سو نوے کا دور نہیں رہا دوزار بیس میں اگر وہ یہ بات نہیں سمجھ پا رہے تو میں یہ آپ لوگوں کو آج بتاتا چلوں کہ مجھے نہیں لگتا کہ ہمارا مقابلہ بھی ہونے جا میرے تمام بھائی بزرگیں آپ سب کو میں ہمیشہ یہ بات کروں گا کہ آپ نے کبھی بھی مجھے لیڈر کی نظر نہیں دیکھنا اور نہیں میں نے ایسا رویہ رکھنا ہے آپ کے ساتھ میں انشاءاللہ اپنے بزرگوں کا بتیجہ ہوں اور اپنے بھائیوں اور بھائی میں انشاءاللہ آپ کے پیچھ رہ کے الیکشن کریں تمام بھائیوں کا بہت بہت شکریہ آپ لوگوں نے بہت ٹائم میں کالا لیکن اس حلقے کے حوالے سے ایک اور بعد میں کروں گا آخری بات آج کروں گا کہ لوگ کہتے ہیں کہ جی بڑے ترقیاتی کام ہوئے ہیں یہاں پہ گلیاں نالیاں بنتی رہتی ہیں میں مانتو ہوں پندوں کے ضرورت بھی ہے گلیاں نالیاں لیکن ہمارا جو ملک ہے اس کی بنیاد بہت کمزور ہے ہمارا مشہ مشہ سے خواہ تعلیم اور صحیح اور انشاءاللہ آگے جگہ میں بھی یہی ہمارا پہلا مشہ ہوئے گا کہ ہم جگہ جگہ پینڈ پینڈ ہم حسطال بنائیں سرکاری اور پینڈ پینڈ ہم سکول بنائیں سرکاری جدہ ہمارے نوجوان مفتعلیم حاصل کریں اور جدہ ہمارے بزروں کا مفتلاج ہوئے انشاءاللہ بہت مہربانے اسی بات سے اجازت چاہتا ہوں مہربانے مہربانے